اسلام علیکم دوستو نو میں کچھ اس طرح فوجی تنصیبات پر تحریک انصاف کی جانب سے حملہ کیا گیا ایک سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا تھا آخر ان بلوائیوں کو روکا کیوں نہیں گیا فوج نے آخر ان پر گولی کیوں نہیں چلائی ان کے ساتھ مضمت کیوں نہیں کی اب دوستو حامد میر صاحب باخور صاحفی ہیں انہوں نے تہل کا خیز انکشاف کیا ہے بڑا انکشاف کیا ہے کیونکہ اس سے قبل دوستو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ جو حملہ کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے اس پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ کور کمانڈر جو لاہور تھے سلمان فیاز گنی انہوں نے جنرل آسم منیر کو کہہ دیا تھا کہ میں اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلاوں گا اسی لیے جو جنرل سلمان فیاز گنی تھے انہوں نے ان بلوائیوں کو اپنے گھر بلایا بقاعدہ ان سے مذاکرات کی اور بقاعدہ وہ ویڈیوز اب ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ عام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کور کمانڈر لاہور ان بلوائیوں سے بات کر رہے ہیں اور پھر انہیں بلوائیوں نے اس کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی اب دوستو باخبر صحافی حمد میر نے بڑا انکشاف کیا ہے تہل کا خیز انکشاف کیا ہے کہ آخر نو میں کوئن بلوائیوں کو کیوں روکا نہیں گیا ان پر گولی کیوں نہیں چلائی گئی بقاعدہ اب جو حمد میر صاحب ہیں انہوں نے چند شوایط دیکھے ہیں چند ثبوت دیکھے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے حمد میر صاحب نے جو حالیہ ابھی ایک بیان جاری کیا بقاعدہ وہ ایک ٹی وی شو میں آئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے بات کی جس میں انہوں نے کہا بہت شوایط دیکھے ہیں جس سے پتا چلتا ہے نو میں کو پی ٹی آئی کی مکمل منصوبہ بندی تھی اور نو میں کو آرمی چیف نے گولی نہ چلانے کا حکم دیا اور اس کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا یعنی وہ جو نو تاریخ کو فوج کی جانب سے گولی نہیں چلائی گئی یہ جنرل آسم منیر کا حکم تھا کہ ان پر گولی نہیں چلائی جائے گی آگے حمد میر صاحب کہتے ہیں آصف زرداری نے کسی کو کہا کہ نو میں پی ٹی آئی کا نائن الیون ہے جیسے نائن الیون کے بعد دنیا بدل ہوئی اسی طرح نو میں نے پاکستان کو تبدیل کر دیا ہے کیونکہ نو میں سے قبل جو عمران خان ہے وہ فوج کو بلیک میل کر رہا تھا فوج پر دباؤ ڈال رہا تھا اپنی قتل کا الزام لگا رہا تھا اور خاص طور پر وہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کو نشانہ بنا رہا تھا اور جنرل آسم منیر اس کا ٹارگیٹ تھا اب معاملہ یہ ہوا نو میں کے بعد جو آصف علی زرداری سے نائن الیون کہہ رہے ہیں کیونکہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا تبدیل ہو گئی تھی اسی طرح نو میں کے بعد پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں کیونکہ تحریک انصاف جس طرح ریاست کو بلیک میل کر رہی تھی وہ جو مضبوم مقصد تھا تحریک انصاف کا ایک جو گہری سازش تھی وہ تحریک انصاف کی سامنے آگئی اور خدا تعالی نے اس کو سامنے لیا اور جنرل آسم منیر کے یہ فیصلے نے یہ گولی نہیں چلانی جو تحریک انصاف تھی اس کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا بینکاب کر دیا حامد میر صاحب آگے بتاتے ہیں نو میں صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں ہوا ہے لاہور جیسے واقعات کیپی بلوچستان اور کراچی میں بھی ہوئے کیپی کے واقعات کو کوئی فوکس نہیں کرتا کیونکہ خاص طور پر میڈیا کا جو فوکس رہا وہ کور کمانڈر لاہور کا گھر رہا زیادہ آپ نے بات چیت جو فیصلہ باد میں آئی ایس آئی کے دفتر کو جلایا گیا اس پر بات نہیں ہوئی بقاعدہ اسکری ٹاور کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی پھر جو کرنل شیر خان تھے ان کے مجسمے کو جس طرح ان کی بیرمتی کی گئی اس کی توہین کی گئی اس پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی فوکس زیادہ لاہور کا کور کمانڈر کا گھر رہا لیکن حامد میر صاحب کہتے ہیں اسی طرح کے بل دہلا دینے والے واقعات خیبر پختونخواہ میں بھی کیے گئے تحریک انصاف کی جانب سے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ وفاق اور ان کی اپنی حکومت بھی اون نہیں کرتی کے پی میں توپیں دریائے میں پھینکی گئیں وہاں کوئی نہیں جا رہا اب کے پی میں جو معاملہ ہوا ہے بقاعدہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہ توپوں کو جو اسلحہ تھا فوج کا اس کو دریائوں میں بہا دیا گیا اس پر گفتگو نہیں کی جاری حامد میر نے کہا عمران خان نو میں کی مضمت کرنے کی اخلاقی پوزیشن میں نہیں یہ آگ انہوں نے ہی بڑکائی ہوئی تھی کیونکہ ایک بیانیاں بنایا گیا کہ عمران خان پاپولر ہیں وہ آئیں گے اور اسلام آباد کو ٹیک آور کر لیں گے اچھا یہ بیانیاں پچھلے ایک سال میں بنایا گیا تھا کہ عمران خان بہت مقبول ہے عمران خان کلین سویپ کر دے گا دو تہائی اکثریت لے لے گا اور مختلف جالی سرویز جو ہے وہ دکھائے جاتے تھے سوشل میڈیا کا خاص طور پر اسطحے میں استعمال کیا جاتا تھا اور اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی حامد میر صاحب آگے فرماتے ہیں یہ دمکیاں علی امین گنڈپور نے دی عمران خان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں دس سے پندرہ ہزار لوگ ہیں عمران خان کو یہ علند تھا کہ وہ جو پاپولارٹی ہے وہ جوٹی ہے وہ پروپوگنڈا ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے اور صرف دس سے پندرہ ہزار لوگ ہیں چاہے وہ آپ پچیس میں کا اس کا لانگ مارچ دیکھئے چاہے چھبیس نومبر کا جنرل آسم منیر کی تیناتی کو روکنے کا پنڈی کا لانگ مارچ دیکھئے اس طرح کے مختلف احتجاج دیکھئے چاہے وہ جیل گرو تحریک ہو مختلف جو ہے وہ ڈرامے ہو جو سیاسی ڈرامے یہ کرتا رہا ہے اس میں اس کے پاس اس کے مطابق حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان کو بھی پتا ہے کہ صرف دس سے پندرہ ہزار لوگ ہیں اور آگے وہ کیا کہتے ہیں انہی کو موبلائز کرنا ہے یعنی انہی دس سے پندرہ ہزار لوگوں کو استعمال کرنا ہے ریاست کے خلاف حامد میر نے انکشاف کیا پی ٹی آئی نے پیپر پر ایک منصوبہ بنایا یعنی جو نو میں کو ہوا بقاعدہ اس کی ایک خطو کتابت ہوئی تھی بقاعدہ اس کا ایک نقشہ بنایا گیا تھا پیپر بنایا گیا تھا ہوم ورک کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس منصوبے پر عمل کیا گیا مراد صعید نے کہا عمران خان کی گریفتاری کے بعد ٹارگٹ پر پہنچیں یعنی مراد صعید کی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے بقاعدہ سوشل میڈیا پہ جس میں وہ حکم دے رہے ہیں مختلف واتس ایپ کے گریفت کے جو ٹارگٹ بتائے گئے ہیں وہاں آپ لوگوں نے پہنچنا ہے شہریار افریدی نے جی ایچ کیو کے طرف جانے کا کہا بہت شواید دیکھے ہیں یعنی حامد میر یہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے بہت شواید دیکھے ہیں جس سے پتا چلتا ہے یہ منصوبہ بندی تھی ایک اگر عمران خان اس کی مضمت کریں تو پھر یہ اپنے لوگوں کو چلتی بس سے دکا دینے جیسا ہوگا یعنی عمران خان اس لیے مضمت نہیں کر رہا کیونکہ عمران خان نے اس کی پلاننگ کی تھی اور اگر عمران خان اب ان کی مضمت کرتا ہے تو وہ جو ایک مورال ہے دس سے پندرہ ہزار کارکنان کا جنہوں نے جو ریاست ہے اس پر حملہ کیا فوج پر حملہ کیا لہٰذا جو یہ دس سے پندرہ ہزار لوگ ہیں یہ بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی لیے اس کی مضمت نہیں کر رہا کہا جا رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس میں گسنے سے روکا نہیں گیا اگر شروع کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں بحث ہوئی یعنی پروپگنڈا یہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر لوگ کور کمانڈر ہاؤس آگئے تھے تو انہیں روکا بھی جا سکتا تھا وہ تو صرف احتجاج کے لیے آئے تھے انہوں نے تو ان کا تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر جائیں لہٰذا انہیں روکا کیوں نہیں گیا لیکن دوستو ماملہ یہ ہے کہ جو ویڈیو ہوتی ہے اور جو کیمرہ ہوتا ہے وہ حقائق بتا دیتا ہے اب ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جب یہ بلوائی کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اندر گسنے کی تیاری کر رہے تھے اور گیٹ پر موجود تھے تو بقاعدہ ان کے ساتھ بحث و تقرار ہو رہی تھی ان کو روکا جا رہا تھا اور ایک شخص وہاں پہ سوٹ بوٹ پہ تھا جس کو اب تحریک انصاف کی جانب سے پروپاگینڈا کیا گیا کہ وہ ایجنسی کا بندہ تھا اب بقاعدہ وہ سوشل میڈیا نہیں اس کو ایکسپوز کر دیا اور اس کی ساری جو ڈیٹیل تھی وہ آگئی کہ وہ ایک تحریک انصاف کا کارکون تھا سوشل میڈیا پہ عمران خان کی مہم چلایا کرتا تھا لیکن تحریک انصاف کی جانب سے جیسے عمران خان نے کہہ دیا یہ ایجنسی کا ہاتھ تھا تو تمام اب تحریک انصاف کی یوتھیے لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے پہ کہ لیڈر نے کہہ دیا ہے تو اب بس ایجنسی کے ساتھ اس کو نتھی کر دو ایجنسی کے ساتھ جوڑ دو تو اب ویڈیوز نے وہ سارا بانڈے پھوڑ دیئے ہیں آگے حمد میر صاحب کہتے ہیں اگر شروع کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں بحث ہوئی مجموعے نے دروازہ کھولا آرمی چیپ کا حکم تھا ان پر گولی نہیں چلانی جس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا خواتین نے کور کمانڈر ہاؤس میں سب کو اندر آنے کے لیے اکسایا عمران نے ان خواتین اور لوگوں کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں لیکن عمران خان کے پاس ثبوت کیا ہے ہر طرح کے شواید ہیں کوئی ایجنسی کے لوگ نہیں تھے یہ پی ٹی آئی کے ایکٹیو ورکر تھے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں ایجنسی کے کوئی لوگ نہیں تھے یہ پی ٹی آئی کے ایک لوگ تھے حامد میر صاحب نے کہا عمران کو ابھی بھی یقین ہے اور وہ قریبی لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس پندرہ دن کا عبال ہے حکومت ایسی گلتیاں کرے گی جس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ فائدہ ہوگا ہے یعنی عمران خان کو یہ لگتا ہے یہ جو بحث ہے نو میں کو جس طرح شہدہ کی توہین کی گئی بحرمتی کی گئی آگے دس پندرہ دن یہ معاملہ چلے گا اس کے بعد سب بھول جائیں گے لیکن یہ غلط فہمی ہے نو میں سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ کا اس کو بچہ بچہ پاکستان کا یاد رکھے گا آگے حامد میر صاحب کہتے ہیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے حکومت کی گلتیوں سے لوگ دوبارہ آئیں گے عمران خان ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران کے اعتماد کی وجہ کوئی مقبولیت نہیں نہ ان کے پاس کوئی منشور یا پروگرام ہے کہ اقتدار میں آ کر ملک کو ترقی کی شارعہ پر کیسے ڈالیں گے سینئر صحافی حامد میر نے کہا حکومت کے لوگ ہی القادر ٹرس کے شریک ملزمان کو بچانے کے لیے متحرک ہیں اس پر وزیراعظم سے بات کی مگر وہ خاموش رہے پہلے یہ لوگ اپنے اندر اتفاق پیدا کریں کیونکہ گزشتہ دنوں حامد میر صاحب کی جو وزیراعظم ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں جو القادر ٹرس والا کیس ہے تقریباً ساٹھ عرب والا اس میں حکومت کے اندر لوگ عمران خان کو بچانے کی اور جو ملک ریاض ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے زمان پار کی تلاشی دینے سے انکار کر دیا ہے اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ خوف ہے جو لوگ وہاں پر جنہوں نے پناہ لیوی ہے اس کو لہرہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کا سائز پچاس ہے زمان پارک کے اندر وہ چھپا ہوا ہے عمران خان نے وہاں کی تلاشی دینے سے انکار کر دیا ہے پولیس رینجرز اور دیگر جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پہنچے تھے کیونکہ ڈال کالی ہے چوڑ کی داری میں تنکا ہے اور جو کہہ لی جے اب جو چور ہے وہ پکرا گیا ہے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے لیکن وہ چور اتنا ڈٹا ہوا ہے اتنی ڈٹائی ہے اس کے اندر کہ وہ اور پروپاگینڈا کر کے لوگوں کو ورگلا رہا ہے لیکن اب دوستو فیصلہ ریاست نے کر دیا ہے کہ اب معاف نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے دوستو آپ کی جو بھی راہ ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کے انشانل اس کو لازمی دبائیئے فیس بوک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک کر کے فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات